آج ہم اللہ کے نام سے سورہ نون کے درس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا دوسرا نام سورہ قلب بھی ہے پہلے تو خیال یہ تھا کہ یہ دو رکووں پر مشتمل ہے ایک ایک رکو ایک ایک نشست میں ہم پڑھ کر دو نشستوں میں اس سورہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے لیکن آج مجھے خیال آیا ہے کہ دو تمہیدی مضامین شاید کچھ زیادہ وقت لے رہے ہیں ایک تو قرآن حکیم کے جن سورتوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوا ہے ان میں ترتیب مصف کے اعتبار سے آخری سورت یہ سورہ نون ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج حروف مقتعات کے بارے میں کچھ باتیں تفصیل نرس کروں اگرچہ کافی عرصہ قبل متفرق طور پر یہ باتیں بیان ہوتی رہی ہیں لیکن آج خیال یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ کوشش کروں کہ وہ تمام باتیں یک جا آپ کے سامنے آ جائیں اس لیے کہ بازابتہ ریکارڈنگ کا انتظام ان دروس کا ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم نے شروع کیا ہے دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جو بالکل ابتداء میں نازل ہوئی ہیں اور وہ صورتیں جن میں وہ آیات شامل ہیں ان میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور ان صورتوں کے مابین بعض مضامین کے قدر مشترک ہونے کے اعتبار سے بعض چیزیں اہمیت کی حامل ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو زمن میں بھی جو میرے غور و فکر کا حاصل ہے وہ میں آج آپ حضرات تک منتقل کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ ان دو تمہیدی مضامین میں ہمارہ آج کا بہت سا وقت صرف ہو جائے اور نفس سورہ کا درس جو ہے وہ کچھ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے یہ کوشش تو بہا رہا لوگی کہ ابتدائی سات آیات کا درس ہم مکمل کر لیں ہو سکتا ہے کہ سولویں آیت تک ہمارا درس پہنچ جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے اگر وہ وقت میں بہت سی برکت ڈال دے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے رکو کا مطالعہ بھی ہم مکمل کر لیں لیکن یہ کہ جہاں تک قرآت کا تعلق ہے اور تلاوت کا تعلق ہے ہم پورے رکو کی تلاوت پہلے کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عظیم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّاظٍ مَّشَّائٍ بِنَمِيمِ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَسِيمِ عُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اَنْ كَانَ زَامَالٍ وَبَنِينَ اِذَا تُتْنَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُونَ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ اَنِرْضُبُوا عَلَى حَرْسِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَ النَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَالِكَ الْعَزَابُ وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَفِيبُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِبَاطُ حِبَّ وَتَغْضَا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ مبارکہ کا ایک نام اس حرف کے حوالے سے ہے حرف مقتع جس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے یعنی سورہ نون اور دوسرا نام اس قسم کے حوالے سے ہے وَالْقَلَمِ یعنی سورة القلم اسی طرح یہ بات بھی میں نے عرض کی ہے کہ قرآن حکیم کے کچھ سورتیں جن کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے ان میں ترتیب مصرف کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حروف مقتعات کے بارے میں بعض باتیں عرض کر دوں پہلی بات یہ کہ انہیں حروف مقتعات کیوں کہا جاتا ہے قطع یقطع تقتین کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چونکہ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے الادا الادا ٹکڑے ٹکڑے کر کے علم نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ یہ کہ ہر حرف کو جدہ جدہ پڑھیں گے اس لیے انہیں حروف مقتعات کا نام دیا گیا ہے عربی زبان کے حروف تحجی یا حروف الحجا جو ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے وہ انتیس ہیں یا اٹھائیس ہیں اگر علیف اور حمزہ کو ایک حرف مانا جائے تو اٹھائیس بنیں گے انہیں الادا الادا شمار کیا جائے تو انتیس ہیں اس کے حوالے سے یہ بات آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقتعات آئیں اور دوسری بات یہ کہ چودہ حروف ہیں جو ان میں استعمال ہوئے ہیں انتیس کا نصف ساڑھے چودہ بنے گا ظاہر بات ہے کہ وہ چودہ یا پندرہ ہوتے لیکن چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کل تعداد اٹھائیس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصف تعداد ان کی مستعمل ہوئی ہے پھر ان میں سے کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا کچھ میں دو دو کچھ میں تین تین کچھ میں چار چار کچھ میں پانچ پانچ تین صورتوں کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوا سورہ نون، سورہ قاف، سورہ ساد نو صورتوں کا آغاز جو ہے وہ دو دو حروف سے ہوا ہے چھے صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں حامیم دو دو حرف آئے ایک یاسین، ایک تاثین، ایک تاہا تیرا صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں تین تین حروف آئیں ان میں چھے صورتیں وہ ہیں جو علف لام میم سے شروع ہوتی ہیں دو بالکل آغاز میں ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پھر چار آتی ہیں بیسوے پارے کے آخیر میں اور اکیسوے پارے کے شروع میں سورہ عنقبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ پانچ صورتیں وہ ہیں جو علف لام را سے شروع ہوتی ہیں یہ آپ کے علمے ہیں سورہ یونس، سورہ ہوت، سورہ یوسف پھر سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور دو صورتیں سورہ شعراء اور سورہ قصصطاسی میم سے یہ تیرا صورتیں ہیں چار چار حروف سے شروع ہونے والی دو صورتیں ہیں علف لام میم را، سورہ راد علف لام میم ساد، سورہ عراف پانچ پانچ حروف سے شروع ہونے والی بھی دو ہی صورتیں ہیں سورہ مریم، کاف ہا یا عین ساد اور سورہ شورا، حا میم عین سین قاف چوتھی بات ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے یہ صرف کیوں سمجھئے کہ عداد و شمار ہیں، ابزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں ان کے معنی اور مفہوم سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ غور و فکر کے لیے انسان کے سامنے اگر یہ عداد و شمار موجود رہے تو اس سے پھر راستے کھلتے ہیں جو تختی ہے حروف الحجا کی اس کے ابتدائی حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے علف اس کے بعد با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں پھر ہا آئے گا پھر خا نہیں، دال نہیں، زال نہیں، پھر را آئے گا لیکن اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ آخری حصے میں اکثر و بیشتر حروف یہ ان میں شامل ہیں قاف، قاف، لام، میم، نون یہ تمام حروف ان میں آئے ہیں واو نہیں ہے، اس کے بعد ہا بھی ہے اور یا بھی ہے تیسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو حروف ہیں عربی تختی میں، حروف الحجا میں وہ اکثر جوڑوں کی شکل میں ہیں جن میں سے ایک حرف بغیر نکتے کے ہیں اور ایک حرف نکتے والا ہے دال، زال، پھر را، زال ان میں سے دال، زال میں سے تو کوئی استعمال نہیں ہوا ہے ان میں لیکن بقیہ جوڑوں میں آپ دیکھیں گے کہ نکتے والا حرف استعمال نہیں ہوا ہے بغیر نکتے والا استعمال ہوا را ہے، زال نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے سواد ہے، وعد نہیں ہے تا ہے، زال نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے بس یہ یوں سمجھ یہ کہ آداد و شمار ہیں، عورویشنز ہیں، مشاہدات ہیں ایک ان کے بارے میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ان میں سے کس کو آیت قرار دیا گیا کس کو نہیں اور یہ معاملہ بھی جیسے کہ ایک اسطلاح میں نے ترتیب مصف کے اعتبار سے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے اس مضمون کے زمن میں کہ یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی کوئی قائدہ کلیہ ایسا نہیں ہے وہ صرف و نحو کا ہو یا اور کسی منطق کا اصول ہو کہ اس کے حوالے سے ان باتوں تک کوئی شخص از خود رسائی حاصل کر سکے بلکہ وہ باتیں کہ جو موقوف ہیں اس پر کہ ہمیں حضور سے معلوم ہوئی اور کوئی ہمارے پاس اس کے لئے کوئی ذابطہ کوئی قانون کوئی دلیل کوئی منطق کا اصول کوئی صرف و نحو کا اصول نہیں ہے ان امور کو ہم کہتے ہیں امور توقیفیہ یعنی موقوف ہے ان کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان میں سے کن کو آیت شمار کیا گیا کن کو نہیں ایک بات تو بہت واضح ہے اور اس میں کچھ اصول بھی کارفرما نظر آتا ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے جیسے نون سعاد اور قاف انہیں آیت شمار نہیں کیا گیا دو دو حروف جو ہیں اکثر و بیشتر آیات شمار کیے گئے ہیں سوائے تعصین کے اب کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں واللہ و عالم ہو سکتا ہے ان حقائق کو سامنے لکھیں پر غور کریں تو کبھی کسی کے سامنے کو نکتہ آ جائے اسی طرح عجیب بات یہ ہے کہ تین تین حروف میں الف لام مین جن صورتوں میں آیا وہ ایک ایک پوری آیت شمار ہوئی ہے الف لام را کو آیت شمار نہیں کیا گیا یہاں تک کہ چوتھا حرف بھی شامل ہو گئے الف لام مین را اس سیریز میں آیا ہے چونکہ سورہ رات سورہ یونس حود یوسف پھر راد ابراہیم اور حجر اسے بھی آیت شمار نہیں کیا گیا باقی تا سیم مین یہ بھی آیات ہیں آگے الف لام مین را میں عرض کر چکا ہوں چار ہیں لیکن آیت نہیں الف لام مین سعاد یہ آیت ہیں اسی طریقے سے کاف ہا یا عین سعاد یہ آیت ہے اور سب سے منفرد شان اس میں جو ہے سورہ شورہ کی ہے پانچ حروف اور دو آیت ہیں حامیم علیدہ آیت شمار کی جاتی ہے اور عین سین قاف بالکل علیدہ یہ دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی سورہ شورہ کی جو حروف مقتعات پر مشتمل ہیں اور اس وصف کے اعتبار سے سورہ شورہ جو ہے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے جہاں تک ان حروف مقتعات کے مفہوم کا تعلق ہے چند باتیں تو بلکل متفق علیہ نمبر ایک یہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے جو معروف اسالیب تھے ان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب تھا اس لیے کہ کوئی اعتراض نقل نہیں ہوا قرآن مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے تو اگر یہ اسلوب معروف نہ ہوتا تو اعتراض ہوتا کہ یہ ان حروف کے کیا معنی ہے یہ محمل کلام ہے معاذ اللہ یہ بات کہی جا سکتی تھی لیکن کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلوب معروف تھا لیکن جس طریقے سے کسی نے اعتراض نہیں کیا اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا لہٰذا ہمارے پاس کوئی مرفوع قول موجود نہیں ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی مفہوم بیان کیا اگر یہ بات ہوتی تو اس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں تھی وہی اس کا مفہوم معین کیا جاتا ہے البتہ کچھ قیاسات مختلف محققین نے کیے ہیں ان میں سے مثلاً سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ باقا ہے وہ چونکہ صحابی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بھی تفسیر قرآن میں یہ ہے کہ انہیں اولین مفسر کہا جا سکتا ہے صحابہ میں پھر ان کے لئے حضور کی دعا ہے اللہم فقہ فی الدین و علم التعویل اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن مجید کی تعویل تفسیر کا علم عطا فرما یہی وجہ ہے انہیں پھر خطاب بلا حبر الامہ امت کے سب سے بڑے علم انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ یہ جملوں کے مخفف کی حیثیت لکھتے ہیں علف لام می مثلاً یہ ایک جملہ ہے انا کا علف لیا گیا یعنی پہلے لفظ کا پہلا حرف درمیانی لفظ کا درمیانی حرف لام اعلموں کا اللہ کا اور آخری حرف عالموں کا آخری لفظ کا آخری حرف مین ان اللہ اعلمو الاف لام مین لیکن یہ کہ یہ چیز کیونکہ ایک خالص قیاس ہے اس پر کوئی دلیل ان کے پاس بھی نہیں تھی ایک ذوقی سی شئے ہے تو امت نے اسے قبول نہیں کیا ہے صرف یہ کہ نقل ہو جاتا ہے کہ ایک رائے یہ ہے الاف لام مین را ان اللہ اعلم و آراء اب یہ کہ یہ ایک دوسرا ان کے اندر جو ہے ایک مفہوم انہوں نے لیا ہے واللہ اعلم ایک بات مورانہ اشلاحی صاحب نے بھی بیان کی ہے شد و بد کے ساتھ انہوں نے تو اضعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہی ہے بعض سابق ہمارے محققین نے بھی کہی ہے اور جب اس پر غور کریں تو جزوی طور پر وہ صحیح بھی نظر آتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہے یہ جزوی طور پر اس لیے صحیح ہے کہ یہ سورہ نون سورہ قاف سورہ قاف کا تو کوئی اور نام ہے بھی نہیں سورہ نون کا تو پھر بھی سورہ قلم دوسرا نام ہے سورہ سعاد لیکن یہ کہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو تو ایک ایک صورت میں کوئی حرف آئے ہیں تو وہ تو ان کے نام بن سکتے ہیں لیکن چھے صورتوں کے تو ایک نام نہیں ہو سکتے علف لام میم ان میں سے صرف ایک صورت ہے جس کو علف لام میمہ سجدہ کہا گیا ہے باقی سورہ بقرہ سورہ آل امران سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان ان میں سے کسی کا نام سورہ آل ایسلام میم نہیں اس سطرہ علف لام مرآ سے پانچ صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ بس ایک جزوی سی بات ہے اور اس کی صرف یہی سبب جو ہے اس کا قرار دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام محض بطور علامت ہیں ان میں معنویت کو بہت کم اتفاقاً کہیں دخل ہو جائے تو ہو جائے ورنہ اصول یہی ہے کہ یہ محض بطور علامت ہے سورہ بقرہ یعنی وہ آیت وہ صورت جس میں ایک مقام پر وہ گائے کے زباہ کا واقعہ بھی آیا ہے سورہ آل امران جس میں ایک جگہ پر آل امران کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ یہ نہیں کہ یہ گائے کے موضوع پر کوئی صورت ہے یا آل امران کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے سورہ ببارکہ میں تو اس اعتبار سے یہ کہ جہاں سہولت سے علامت یہ بن گئی سورہ قاف، سورہ سعود تو اتفاقاً یہ نام قرار پا گئے ہیں لیکن یہ کہ ان حروف کے مفہوم کو یہ قرار دینا متعین طور پر کہ یہ نام ہے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی البتہ ایک تیسری بات جو مولانا کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس میں بڑی گہرائی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض زبانیں ایسی ہیں دنیا کی جن کے جو الفابیٹس ہیں حروف حجا وہ مختلف اشیاں کی شکلوں سے ماخوز ہیں چینی زبان بھی ایسی ہے اسی طرح ان کا فرمانا ہے کہ عبرانی زبان کے بھی جو حروف تھے وہ اشیاں کی صورتوں سے ماخوز تھے مثلا یہ کہ علیف کو لکھتے تھے گائے کے سر کے معنی میں یہ علیف تھا با کو گھر کے طور پر جیسے گھر میں چار دیواری ہوتی تھی چھت کا روایت تو بہت بعد میں آیا ہے پہلے تو گھر یہی ہوتے تھے کہ صرف ایک چار دیواری کہہ لیں یا ایک باڑا سا ہے تو با جو ہے بیت بیت کہتے بھی گھر کو ہیں یہ الفا بیٹا بیت یہ وہی سے چلے ہوئے یہ یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں تو یہ بیت ہے گھر کے معنی میں آتا ہے اسی طرح جیم جو ہے وہ اونٹ کے سرز کے مشابہ وہ جو اس کی گھنڈی بنتی ہے تو یہ جیمل ہے جیمل جمل اونٹ اسی طریقے سے تو جو ہے توہ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ سامپ کے معنی دکھی جاتی ہے جیسے کہ سامپ کا ایک پھن کھڑا ہو اور پھر وہ نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہو تو وہ اس سے یہ شکل جو ہے ماخوز ہے اب انہوں نے اشارات کیے ہیں کہ جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ اور جن میں وہ ازدہہ کا اور سامپ بن جانے والا موجزہ جو ہے ان کا ذکر ہے ان میں آپ دیکھیں گے تاہا تاسین تاسیم میم تا جو ہے وہ ان میں حرف مشترک کے طور پر ملے گا تو یہ کچھ اشارات ہیں اور اس میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق جو ہے اس تیسری جو بھی ایک تعبیر ہے اس سے جڑ جاتا ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اس کی مثال بنتی ہے کہ نون جو ہے نون کہتے بھی مچھلی کو ہے لکھا بھی جاتا ہے مچھلی کے معنی دو کبھی آپ نے مصوری میں بھی دیکھا ہو کہ مچھلی کے جہاں کوئی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک کرڑ لائن اور ایک طرف نقطہ لگا ہوا اس کی آنکھ کے لیے وہ ایک بطور علامت ہے اور یہ مچھلی بن جاتی ہے اور نون کہتے بھی عربی جیسے ہمارے ہاں یہ پنجابی میں نون نمک کو کہتے ہیں اور وہ نون سے شروع ہوتا ہے اب وہ جو ایک استعمال ہو گیا ہے اس لفظ کا اسی طریقے سے وہاں بھی اب یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوئی ہے نون سے اور اس کے خاتمے میں ذکر آیا ہے صاحب الحوت وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الحوت صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور انہی کے لیے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 87 میں زننون کا لفظ بھی آیا مچھلی والا زننون اور صاحب الحوت تو صاحب الحوت کے نام سے اور ان کے تذکرے پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہو گی ان کی مثال دی گئی ہے حضور کو کہ ان کی طرح آپ جلدی سے کام نہ لیں عجلت سے کام نہ لیں بلکہ یہ کہ سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الحوت اور صاحب الحوت کو زننون قرار دیا گیا ہے سورہ انبیاء میں اور سورہ نون سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے تو جیسے وہ طا کا جو ہے ان کا حوالہ وہ بھی کچھ معقول معلوم ہوتا ہے کہ ان سورتوں میں یہ حرف طا آیا ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا تو وہ بات جو ہے یہاں کچھ زیادہ ہی اپلیکیبل زیادہ ہی منطبق معلوم ہوتی ہے بارال اس سب کے بعد جو اصل خلاصہ ہے وہ جان لی جائیں اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حتمی اور یقینی کوئی معنی اس کے ہمیں معلوم نہیں ان حروف مقتعات کے یہ قیاسات ہیں اندازیں ہیں کچھ ذوقی باتیں ہیں کچھ چیزیں جزوی طور پر ان میں سے صحیح بھی قرار پاتی ہیں لیکن یہ کہ حتمی طور پر ان کے معنی کو ہم نہیں جانتے یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین واللہ عالم اور وہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اللہ عالم یہ گویا کہ یہ اس کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات کہ ان حروف مقتعات کا علم اللہ کے کو حاصل ہے یقیناً اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس لیے بعض عزارات نے سمجھانے کے لیے انہیں کوڈ ورڈز کہا ہے کہ جیسے جو خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے اس میں پھر کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں اور کوئی نہیں جانتا اور وہی در حقیقت علامت بن جاتے ہیں دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ صحیح سورس سے یہ کوڈ یہ پیغام جو ہے وصول ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کو قرار دیا گیا ہے جنید دور میں واللہ عالم تو حروف مقتعات کے بارے میں اب دوسرا مضمون قرآن حکیم میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس میں بھی یہ بات میں ارز کر دوں کہ اس میں قیاسات بھی ہیں بہت سی چیزیں ہمارے پاس مدلل بھی ہیں ان کی بنیادیں بھی ہیں لیکن کوئی حتمی اور یقینی بات ہم ترتیب نزولی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں البتہ چند باتیں جو ہے وہ مجمع علیہ ہیں ان پر اجمع ہے ان پر اتفاق ہے متفق علیہ ہیں نمبر ایک یہ کہ پہلی وہی وہ پانچ آیات ہے جن سے سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے اقرآ بچ میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم اگرچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت میں ایک مغالطہ سامنے آ جاتا ہے کہ الفاظ بظاہر ایسے ہیں کہ گویا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلی وہی سورہ مدسر کی ابتدائی ساتھ آیا تھے لیکن اسی روایت کے اندر اس کے اندر داخلی شہادت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں پر مراد نہیں ہے الفاظ اگرچہ اس بانی کے حامل ہیں اس لیے کہ اس روایت میں بھی سورہ مدسر کی ساتھ آیات کی شانِ لزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حیرہ میں آیا تھا اب افق پر ہے اور پورا افق جو ہے اس سے بھر گیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ حیرہ کی پہلی ملاقات کا ذکر اس میں موجود ہے اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی ملاقات جو حضرت جبریل سے ہوئی ہے اس میں وہ آیات نازل ہوئی تو گویا کہ صرف ایک روایت جو ہے وہ ذرا سے اشتباہ کی حامل ہے لیکن اس میں خود داخلی طور پر گواہی موجود ہے کہ وہ پہلی وحی نہیں ہے تو پہلی وحی گویا کہ متفق علیہ ہے یہ بات کہ وہ سورہ علقی ابتدائی پانچ آیات ہیں اس پر بھی اجماع ہے کہ پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ فاتحہ ہے تیسری بات یہ کہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ نون کی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مزمل کی سات یا دس آیات اسی طریقے سے سورہ مددسر کی ساتھ آیات اسی طرح سورة اللہب یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں سورہ لہب مکمل اور باقی یہ آیات یہ چیزیں بھی مجمع لیں البتہ یہ کہ ان میں ترتیب کیا ہے اس کو یقین کے ساتھ تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے جو اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو ترتیب قائم کی ہے ان میں سے مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جن کی رائے یہ ہے اب یہ آپ لوٹ کر لیں کہ پہلی وحی پانچ آیات سورہ علق کی دوسری وحی سات آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی جو آج ہمیں پڑھ لیں تیسری وحی سات یا دس آیات اس پر میں حتمی بات جب سورہ مزمل تک ہم پہنچیں گے پھر ارز کروں گا وہ سورہ مزمل کی چوتھی وحی تیقن کے ساتھ تعیم کے ساتھ سات آیات سورہ مدسر کی پانچویں وحی سورہ فاتحہ کامل اور چھٹی وحی سورہ اللہب کامل اس میں ایک ترتیب بڑی قائم ہو جاتی پانچ پھر سات 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 پھر پانچ یہ ایک رائے ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اس میں بھی حتمی طور پر یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی لیکن یہ ہے کہ جو بھی مختلف آرہ قائم کی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ یقیناً انتہائی ابتدائی دور کی ان میں سے کونسی پہلی کونسے بعد میں اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس ترتیب سے اتفاق ہے اب وہ چار صورتیں جن میں یہ ابتدائی آیات شامل ہیں دو صورتیں تو ان میں وہ ہیں کہ جو کامل ہیں صورت الفاتحہ صورت اللہب لیکن وہ چار صورتیں جن میں صرف ابتدائی آیات ہیں وہ جو بالکل آغاز میں نازل ہوئیں یہ صورہ نون صورہ مدسر صورہ مضمل اور صورہ علم ان کے کچھ خصائصیں مشترک یہ میں چاہتا ہوں کہ یہیں نوٹ کر لیں اس لئے کہ اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے صورہ مضمل صورہ مدسر تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اب درمیان میں غالبن چار صورتیں ہیں اور پھر صورہ علق بھی اور صورہ علق پر تو خیر میری تفصیلی گفتگو جو ہے جمعہ کے خطابات میں ہو بھی چکی ہے ان میں تین مضامین قدر مشترک کے طور پر ہیں سب کے شروع میں خصوصی خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان سے واقعہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس دور کے حالات کا ایک عکس جو ہے وہ ملتا ہے کہ ان حالات سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور اس سے بھی اہم تر بات یہ کہ اس دور میں حضور کو کیا ہدایات دی گئی تو یہ صیرت النبی کا بھی ایک اہم موضوع ہے اور دین کی تحریک غلبہ دین کی جد و جہد کے زمن میں بھی جو ابتدائی حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں کیا ہدایات ہیں اس اعتبار سے بھی یہ فواتح ہم انہیں کہیں گے یعنی افتتاحی آیات سورہ نون کی یا سورہ قلم جس کا دوسرا نام ہے سورہ مضمل کی سورہ مددسد کی سورہ علق کی فواتح جو ہیں افتتاحی آیات ان کی خصوصی اہمیت اس اعتبار سے دوسرا جو مضمون ہے ان میں قدر مشترک کے طور پر ہے وہ ہے آخرت معاد کا مضمون لیکن عجیب ترتیب سورہ علق میں معاد کا فلسفہ بیان ہوا ہے آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے انسان کے اس دنیا میں رویے اور طرز عمل کو درست رکھنے کے لیے ایک ہی شہ ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرہ انسان میں تغیانی سرکشی کا مادہ موجود ہے اور انسان دست درازی کرتا ہے اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ پکڑ نہیں ہے فوری طور پر کوئی سردرش نہیں ہے کوئی صدا نہیں ہے اگر جھوٹ بولتے ہی اگر کوئی چھالا پڑ جاتا زبان پر تو پھر دوسری مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے آدمی دستفعہ سوچتا لیکن کچھ نہیں ہوتا لہذا اب اس کو صحیح روخ پر قائم رکھنے کے لیے صحیح روش پر قائم رکھنے کے لیے ایک چیز ہے کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے جانا ہے اگر اس کا استہزار رہے گا اس کا خوف رہے گا تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا تو فلسفہ آخرت ہے جو اس میں بیان ہوا سورہ نون میں ایک بڑی سادہ اور پیاری تمثیل کے انداز میں بتایا ہے کہ جب استہزار اللہ کا اور آخرت کا نہیں رہتا انسان کے ذہن اور قلب میں تو کس طرح وہ سنک کرتا ہے گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے گراوٹ میں اور پستی میں مبتلا ہوتا ہے یہ گویا کہ مضمون وہی جو سورہ علق میں آیا ہے اصولی اعتبار سے اسی مضمون کو اسی فلسفے کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سورہ نون میں بیان کیا گیا ہے یہ جو پہلے رکوع کی آیات سترہ تا تیتیس ہیں یہ اس تمثیل پر مشتمل ہیں سورہ مضمل اور مدسر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا نقشہ اس کی دہشت اور پھر جہنم کے عذاب کی کچھ جھلک ہے جو نکھائی گئی یہ گویا کہ خطابی انداز میں ایزانی انداز میں ایک خبری انداز میں مثلاً یہ کہ سورہ مدسر میں تین آیات بڑی لرزہ دینے والی ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ وْيَسِيرٌ یہ جو اس کے اندر تاثر ہے اسی کو سورہ مضمل میں کہا گیا ہے يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اسی طرح آگے چل کر سورہ مدسر میں فرمایا سَوْسْلِيهِ سَقَرُ وَمَا عَذْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ اور سورہ مضمل کے اندر اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اب یہ انداز جو ہے یہ میں نے چاروں صورتوں کا صرف اجمالی تذکرہ کر دیا پہلے حصے میں ہر صورت کے اندر آپ کو حضور سے خصوصی خطاب میں لے گا واحد کے سیغر سے خطاب ہے اور ایک دعائی کی حصیت سے اور فرائض نبوت کے جو وہ ابتدائی مرائل اور مسائل تھے ان کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے تو عملاً کسی بھی اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک میں جو بھی لوگ شامل ہوں ان کے لیے ابتدائی مسائل اور حالات جن سے وہ دو چار ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بڑا عملی سبق ہے ثانیاً آخرت کا تصور اور وہ دونوں اعتبارات سے فلسفہ اس کا تین آیات میں سورہ علق میں آ گیا اسی کی تمثیل کے پیرائے میں مزید وضاحت سورہ نون میں ہو گئی اور قیامت کے دن کی دہشت اور جنت اور جہنم کے عذاب کی جو سختی ہے اس کی جھلک یہ سورہ مزمیر اور مدسر میں دکھا دی گئی تیسرا مشترک مضمون جو ہے ان چاروں صورتوں کا وہ ہے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ اور اس میں خاص طور پر زرنی والمکذبین اولین نعمہ زرنی ومن خلقت وحیدہ زرنی ومن یکذب بہاد الحدیث ہے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو یہ جو مخالفین ہیں معاندین ہیں جو آپ کی مخالفت پر قبر بستا ہو گئے ظاہر بات ہے کہ یہ جو حصے ہیں ان صورتوں کے یہ بلکل ابتدائی دور کے نہیں ہو سکتے یہ کچھ نہ کچھ کچھ دور میں نازل ہوئے ہیں جبکہ کشمکش شدت اختیار کی گئی تھی جبکہ تقذیب ہو رہی تھی جبکہ استہزا ہو رہا تھا تمسخور ہو رہا تھا تو جبکہ سرمایہ دار لوگوں نے اور چودریوں نے حضور کی مخالفت اعلانیاں شروع کر دی تھی بلکل آغاز میں تو ایسا نہیں تھا یہ بعد میں تفصیل سے جب ان صورتوں کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان آیات کے نزول میں فصل ہے زمانی اعتبار سے لیکن یقیناً کوئی حکمت ہے جس کی بنا پر انہیں جمع کیا گیا ہے تین تین حصے تین تین صورتوں کے اندر جمع کر دیئے گئے سورہ علق میں بھی سورہ نون میں بھی مددسل میں بھی مضامل میں بھی اس میں ذرا جو ایک خاص بات نوٹ کرنے کی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو کردار بیان آئے گا کردار جو بیان ہوگا اس کے زمن میں اس کی مضاحت جو ہے درکار ہوگی کہ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا وہ سب کافر ہیں لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے وہ جو فارسی کا شیر ہے بارہا ہم نے پڑھا ہے سنا ہے کہ نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوشت یقصانہ کرد نہ تمام مرد جو ہیں وہ مرد ہی ہیں نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں بارہا تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہے ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے دعوے کے مومن تھے حقیقت میں منافق تھے تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن عبی تک اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ لا متناہی درجے ہوں گے انفائنائٹ اسی طریقے سے مخالفین میں یا مخالفین کا نظمہ نے غلط استعمال کیا جو منکرین تھے جنہوں نے انکار کیا نہیں مانا ان میں ابو طالب بھی ہیں لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے حضور سے محبت ہے اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لحب کے ساتھ بھی تھی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرہ پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب تو دوسرے سرے پر ابو لحب ہے اور عجیب ہے یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں تریب تریب لیکن یہ ہے کہ دو انتہاں اوپر تو میں مخالفین کا آپ ان میں سے ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے بلکہ معاون تھے ساتھ دیا ہے مخالفین میں تین کردار ہیں جو نے قرآن نے نمائع کیا ہے ایک تو بدترین کردار اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن میں نے سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم وہ ادا ہو سکے ہماری علاقے کی کلوکیل لینگویج میں اگر کسی شئے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو تو کہتے ہیں گودرگو بلی کا گو یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شئے ہے ہی نہیں تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا کوئی خیر نہیں مخالفت میں بھی شدید اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پسٹ نہایت بخیر نہایت مزدل یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی بھلائی کی کردار کی ان میں سے کوئی شئے بھی اس شخص میں موجود نہیں سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا بڑا سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھی یہ اپنی جگہ پر ہے باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا کردار کا اس میں نہیں تھا اور مخالفت میں بھی شدید ترید تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل مخالفت میں انتہائی شدید ہے لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے وہ بخیل نہیں تھا مزدل نہیں تھا بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہ سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو بھی کیوں نہیں مانتے انہیں کیوں نہیں مان لاتے تو اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے سخاوتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے زیادہ کھلائے ہمارے دسترخان اور لمبے ہوئے تو ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملائے چلے آرہے ہیں اب اگر ان کی نبوت مان لے تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کیلئے غلاب ہو جائیں گے یہ مجھے قبول نہیں تو give the devil is due کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے اس نے جھوٹ کا الزام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگایا بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ قومی عصبیت اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا باپ کو بیٹوں سے جدہ کر دیا بھائی کو بھائی سے علیدہ کر دیا شوہر کو بیوی سے جدہ کر دیا اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے وقار بھی ہے اور جب جیسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈیڈ امانگس ڈیٹسلس کینوٹ سٹینڈ تو یہ تھا اس کا الزام اسی وجہ سے اس نے قضوِ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی اس کے الفاظ یہی ہیں اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیئے ہیں رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے کل تو اسے ظلیل و رسوہ کر دیجئے یہ دعا کر رہا ہے ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزت اور منات کو نہیں پکارا پکارا ہے اللہمہ اور نمبر دو یہ کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ایک قومی عصمیت والی بات پر مبنی تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے معبودانِ باطل کے لیے یا نظریہِ باطلہ کے لیے گردن کٹوالی اور کٹوائی بھی اس چاند سے کہ جب گردن کٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمک باقی تھی اس کے موں سے جو الفاظ نکلیں وہ یہ ہے کہ ذرا نیچے سے گردن کٹنا تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم وہ سردار کی گردن ہے اونچی گردن ہے اب یہ کردار جو ہے جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے ارز کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے بلکہ میں ایک جملہ ابھی ارز کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے عمر ابن حشام ابو جہل جو ہے عمر ابن حشام اور وہ ہے عمر ابن خطاب ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کے یہ بلکل مساوی شخصیت میں ہیں کردار مزاج افتاد طبع نسلی برطری کا احساس قبائلی عصبیت پھر یہ کہ حضور کی دشمنی وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے یہ تمام چیزیں بلکل مشترک پھر یہ کہ بہادری شجاعت یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں اور یہی وجہ ہے ثبوت اس کا یہ ہے بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہیں تو بھی کھلن کھلا مخالفت ہے برملا مخالفت ہے سامنے کا وار ہے اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیہ دینے کو تیار ہے گردن کھٹانے کے لیے تیار ہے مزدلی نہیں ہے وہ مال کی محبت نہیں ہے جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وزن شخصیتیں تھی یہ بات دوسری ہے اللہ نے عمر ابن الخطاب کو چل لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ یہ مردود و مخور ہوا یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا کیوں چنا لیکن اور وہ ہوگا وہ شئے جو اللہ کے علمے ہیں لیکن یقیناً حضور میں جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھی ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں مشترک اور مشابہ تھی تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بڑکا ہے یہ کردار نوٹ کر لیجئے یہ کفر کا منافق کردار ہے جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آگئے تھے لیکن منافق تھے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بڑکتا ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار یہ آگ کے سب سے نفلے طبقے میں ہوں گے یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بڑک رہا ہے قول و عمل کا تضاد کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے لما تقولونا ما لا تفعلون کبورا مقتن انداللہ ان تقولو ما لا تفعلون اسی طریقے سے یہ لفظ شاہد آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے وہ منافق کون تھے جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی چاہتے تھے کہ پیش قدمی کرے قبول کر لے لیکن مسلحتیں چودراہتیں دولت سرداری یہ آڑے آتے تھے اس کی وجہ سے روک گئے اور پھر کوشش یہ کرتے رہے اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مسالحت ہو جائے کوئی مداہلت کی روش آ جائے کچھ گیمنٹ ایک ہو جائے کچھ لے دے کر سودا ہو جائے یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں یا ادھر یا ادھر اس طرح کی بات نہ رہے جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلحون ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تستدو فی الارض قالو انما نحنو مسلحون ہم تو اصلاح کرنے والے میں لڑائی جھگنے کا چاہ فائدہ ہے صلح ہونی چاہیے اگر آپ گڑھ دے کر کسی کو مار سکیں تو ہم کا ضرور دہر دینا ہے اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے ان کو وہ مضبزبین ابین ازالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے کچھ پتہ نہیں تھا پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے پتہ نہیں ان کی ہو جائے تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں تو نہ ڈالیں اس لیے کچھ ادھر بھی کچھ گوڈ آفیسیس ادھر بھی برقرار رکھیں کچھ ادھر بھی برقرار رکھیں دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا تو یہ جو کیفیت تھی متربیسین یہ متربیسین کفر میں بھی تھے اور ان کے لیے مشکل پڑ گئی تھی کہ ایک طرف اب ان کے جو کفار تھے وہ انہیں کھینچ رہے تھے دوسری طرف وہ دعوت حق انہیں کچھ کھینچتی تھی اپنی طرف اس میں جو کردار ہے کہ پھر جو ہار گیا نہیں آسکا ادھر اگر یہ ادھر آ جاتا تب بھی منافق ہی ہوتا لیکن وہ اس پالے کو بھی پار نہیں کر سکا بلکہ محروم رہ گیا یہ کردار ہے ولید ابن مغیرہ کا سب سے نبایا اگرچہ انہیں میں ایک اعتبار سے جو عطمہ ابن ربیعہ ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے صلح جو قسم کے لوگ دنگا فساد نہ ہو معاملات کو دیکھو ابھی چھوڑو حالات کو دیکھو تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو لیکن یہ کہ ان میں یہ چونکہ بہت سرمایہ دار تھا بڑا چودری تھا بہت ساہی میں جائداد تھا اس کی تائف میں بھی جائداد تھی مکہ میں بھی جائداد تھی دولت کے امبار تھے تو یہ شخص مؤثر بہت تھا اس معاشرے کے اندر اس اعتبار سے سورہ مدسر میں تو تعیم کے ساتھ اسی کا ذکر ہوا ہے سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر سورہ لہب جو بدترین تھا اس پر پوری سورت آگئی سورت اللہب ابو لہب کے بارے میں سورہ علق میں ابو جہل اور یہ جو شخص ہے یہ سورہ مدسر میں تو تعیم کے ساتھ اسی کا ذکر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ جو ہے الالاخر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے اس لیے کہ یہاں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے اور جمع کے سیغے سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کا اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں بھی ولید ابن مغیرہ ہی کی شخصیت ہے جو سامنے آئی بعض حضرات نے اخنص ابن شرائق کا نام بھی لیا ہے لیکن میری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے جن کے دزدیک اس میں بھی جو کردار آیا ہے وہی ولید ابن مغیرہ کا ہے اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے وَدُّو لَوْتُدْهِنُو فَيُدْهِنُون مداہنت کا علم بردار کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو کچھ مسالحت کر لی جائے کچھ مانو کچھ ملواؤ یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں تمہاری مانی جائیں تاکہ یہ کہ یہ جو ایک مشکل پڑ گئی ہے ہمیں کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو اس سے نجات ملے اس مخمسے سے نجات مل جائے اس کے لیے مسالحانہ کردار اختیار کرنے والے لوگ سورہ مزمل میں بلکل واضح ہے کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے وہ سب ان کو ایک کلاس کے طور پر لیا گیا ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں اور نعمتوں میں کھیل رہے ہیں دولت میں اور وجاہت میں اور جو آپ کی مخالفت پر نبی کمر بستا ہے چھوڑیے مجھے اور انہیں میں ان سے نہیں بٹھ لوں گا تو یہ ہے تیسرا مضمون ان چار صورتوں کا جو مشترک ہے ان کو اگر کس اعتبار سے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نے خاص طور پر اتنا زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بصیرت باطنی معلوم ہوگی تحریکی اعتبار سے مخالفین کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں ان میں بھی ہمیں فرق مراتب کرنا ہوگا اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے وہ جو کردار یعنی وہاں پر جو بھی انکار کرنے والے تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا کم سے کم ان میں ابو طالب کو بھی شمار کرنا پڑے گا باقی مخالفین میں تو ظاہر بات ہے ابو طالب نہیں ہے تو ابو لہب کا کردار بھی ہے ابو جہل کا کردار بھی ہے اور ولد ابن مغیرہ کا کردار بھی ہے یہ تین کردار آپ کو ہمیشہ ملیں گے مخالفین کے اندر پھر ان کے بارے میں کس کس کے بارے میں کیا اندازہ بیان ہے قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے اس سے ہمیں ایک گہرائی ملے گی باطنی بصیرت کے اندر اور ابتدائی حصہ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ابتدائی دور میں جو مسائل اور حالات ہوتے ہیں ان میں رہنمائی جو ہے وہ ہمیں اس سے ملے گی تیسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ دعوت اسلامی میں اصل ایمفیسس جو ہے وہ آخرت پر انذار آخرہ ایمان بالآخرہ یہ ہے کہ جس سے اگر بات شروع ہوگی تو وہ صحیح رخ پر ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ صحیح رخ پر بات نہیں ہوگی چاہے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہو اب ان تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں نون والقلم وما یسترون نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی کے جو کچھ وہ لکھتے ہیں یہاں پر قلم سے مراد کیا ہے اس میں میں نے جو بھی اس وقت کچھ کوشش کی کہ میں مختلف اقوال کو جمع کروں تو تین بڑے بڑے قول ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو بعض روایات کی بنا پر جن کا ابھی میں تذکرہ کروں گا ایک خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً ہے حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں نقل فرما رہے ہیں پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس اعتبار سے اس کا پایا سقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازیں لکھ دیئے تھے اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شئے ہمیشہ سے موجود ہے تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازیں ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطہ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے دوسری روایت ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاز حدیث کے درجے میں ہے ہے یہ حضرت عبادہ ابن سامت نزی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ بھی مرفوعن ہے اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روز سے قلم پھر وہ قرار پایا اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا اب بعض حضرات نے اس کے بارے فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں جو مرفوعن چیزیں نقل کی گئیں یہ وہ یہی دو ہیں جو میں نے ارز کر دی ان میں سے بھی ایک حدیث حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں موجود ہے ایک حدیث حدیث غریب ہے جسے امام تر بنجل نے روایت کیا ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیشے نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وہی سے اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی وہ معلومات اگلی نسل تک وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً ہے حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں نقل فرما رہے ہیں پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اس اعتبار سے اس کا پایا سقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازیں لکھ دیئے تھے اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علمِ خداوندی میں جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علمِ خداوندی میں ہر شئے ہمیشہ سے موجود ہیں تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازیں ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطہ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے دوسری روایت ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاز حدیث کے درجے میں ہے ہے یہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہ بھی مرفوعن ہے اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا اب بعض حضرات نے اس کے بارے فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ یہی دو ہیں جو میں نے ارز کر لی ان میں سے بھی ایک حدیث حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں موجود ہے ایک حدیث حدیث غریب ہے جسے امام ترمی جن نے روایت کیا ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیشے نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وہی سے اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ اِقْرَا وَرَبَّكَ الْأَكْرَمْ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی وہ معلومات اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے قلم سے صرف سینہ بسینہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی اگر صرف یہی ہوتا تو پھر یہ علم کی جو ہے لفتار آگے بڑھنے کی بہت سست ہوتی وہ چیزیں ضبط تحریر میں آئیں اس سے وہ آگے منتقل ہوئیں اب وہ سٹارٹنگ پائنٹ ہے اگلی نسل کا اب وہ مزید وار و فکر مزید سوچ بچار مزید تعقل کا پروسس آگے بڑھتا ہے تو قلم در حقیقت ذریعہ بنا ہے انسانی علم حکمت فکر فلسفہ معلومات ان سب کا اگر وہاں پر بھی اسے عام رکھا جائے تو اور یہ رشتہ جڑ بھی جاتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے پہلی وحی کے بعد تو جس کا وہاں ذکر آیا تھا پہلی وحی میں اسی کی قسم سے یہاں پر بات شروع کی گئی کہ نون والقلم وما یسترون یعنی گواہ ہے کل علم انسانی انسان کا کل معلومات کا ذخیرہ اور یہ قسم جو ہے کسیہ پر کھائی گئی اس کی نسبت کو بھی جان لیجئے کہ مانتا بے نعمات رب بے کبے مجنون اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں یعنی حضور پر اگر کوئی جنون کا شک و شبہ کسی نے وارد کیا ہے تو انتہائی بے عقلی کی بات کی ہے انتہائی غیر منطقی بات کی ہے اس لیے کہ جو بھی انسان کا علم ہے جو بھی اس کا فکر اور فہم ہے جو بھی اس نے قلم کے ذریعے سیکھا اور سکھایا ہے وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا بلکہ اس کی گواہی تو برعکس ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہائیت متوازن شخصیت کے مالک انسان ہے ان کا کہیں عدم توازن کہیں ذہنی یا جذباتی جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا اسی پر پھر دلیل بعد میں مزید لائی گئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاقِ حسنہ کی بھی انتہائی بلندیوں پر فائز انسان سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی چشمِ سر سے ان کے بارے میں یہ شک ظاہر کرنا کہ کوئی جنون کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے یہ گویا کہ کل اپنے علم اور حکمت اور فکر اور فلسفے اور سارے علمی سرمایے کی بھی ساتھ کو لپیٹ کر تو کوئی شک کرنا چاہے تو کر دے ورنہ یہ کہ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ ماں انتا بے نعمتِ ربے کا بھی مجموع یہ گویا کہ دوسری تاویل ہوئی تیسری تاویل اور یہ بیسے ہمارے سلف میں بھی یہ قول موجود ہے یعنی جو تابعین جو حضرات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر چونکہ آج آ چکا ہے ان کے جو شاگرد ہیں تابعین اکرمہ ہیں قطادہ ہیں ان سے جو اخوال منقول ہیں ان میں یہ قول موجود ہے لیکن اسے زیادہ دلیل کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے پیش کیا ہے اور ازعانا یہ کہا ہے کہ یہی مفہوم ہے تیسرا اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہیں جن کے ذریعے صحابہ اکرام قرآن مجید کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے گویا کہ مراد کیا ہوا والقلم وما يسترون گواہ قرآن یعنی یہاں قلم اور ان سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ در حقیقت قرآن کے لئے استعارہ ہے کنایا ہے کہ گواہ قرآن وما انتب نعمت ربکا بمجنون کہ اے نبی یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے اور اس کی نعمت سے مجمون نہیں یہ چیز اس لئے کافی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سے صورتوں کا یہ اسلوب ہے مثلا ایک ایک حرف سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں ان میں تو تعیون کے ساتھ یہی ہے قاف والقرآن المجید صعب والقرآن زی الزکر قاف اور قسم ہے قرآن کی جو بدرگی والا ہے صعب اور قسم قرآن کی جو نصیحت والا ہے ذکر والا ہے یاد دہانی والا ہے پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یاسین والقرآن الحکیم حامیم والکتاب المبین بہت سے صورتیں حامیم کے بعد تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تو قرآن مجید جو ہے ان صورتوں میں اکثر و بیشتر الف لا ممیم ذالق الكتاب لا رعب فیم اب یہ جو انداز ہے تو اس سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ یہاں پہ والقلم ومایسترون سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہو اور یہ اس اعتبار سے بھی بات معقول ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کے لیے قرآن ہی کو سب سے بڑی دلیل بنایا گیا قرآن ہی کو حضور کا سب سے بڑا بوجزہ قرار دیا گیا تو اس اعتبار سے قرآن ہی کو اس پر سب سے بڑا گواہ قرار دینا کہ آپ مجنون نہیں ہیں معاذ اللہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے تو میری اپنی رائے بھی جو ہے وہ اسی رائے کے ساتھ شامل ہیں اب اس پہلی آیت کے بعد یہ جو سات آیات ہیں بشمول اس پہلی آیت کے ان کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ ان سب میں جو مضمون ہے وہ حضور کے لیے ایک دل جوئی اور ایک تسلی کا مضمون ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر حضور کو کچھ ملال ہیں کچھ آپ غمگین ہیں آپ کو کچھ صدمہ ہے اس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور اس میں حضور کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی بھی جا رہی ہے وہ بات کیا تھی اگرچہ یہاں بھی ظاہر ہو رہا امان تھا بے نعمت رب کا بے مجنون معلوم یہ ہوا ہے کہ حضور کو جو مجنون قرار دیا گیا یا کہا گیا آپ کے بارے میں یہ کہ آپ کو جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا آپ پر آسیب کا سایہ ہو گیا یہ میں بعد میں ارز کروں گا اس پر آپ کو سگمہ ہوا لیکن اس کے لئے ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک دوسرا گواہ دوسرا شاہد جو ہے سراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے والا موجود ہے وہ سورہ حجر ہے سورہ حجر کی آیت نمبر چھے میں فرمایا گیا وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اور یہاں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ذکر تسلیم نہیں کرتے تھے اسے تو اس کی ترجمانی ادا کرتے ہوئے بزوم خیش کا لفظ جو ہے بریکٹ میں شامل کرنا پڑے گا اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے جو یہ سمجھتا ہے جو اس زوم میں ہے جس پر کے بزوم خیش ذکر نازل ہوا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آرزہ جنون کا لاحق ہو گیا ہے کوئی ذہنی عدم توازن کا لاحقہ ہے یا یہ ہے کہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا اور پھر سورے کے آخر میں یہ آیت نمبر ستانوے میں بات فرما دی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات ابھی اسی درجے میں آئی تھی صرف کہ مجنون کہا گیا تھا یہ میں ابھی بات میں مزید بزاعت کروں گا تو معلوم یہ ہوا کہ ان دو آیات کی روشنی میں ہم ان سات آیات کے مفہوم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ اور اس پر جو حضور کو صدمہ ہوا دلگرفتگی لاہق ہوئی آپ کو ملال ہوا آپ غمگین ہوئے وہ ثابت ہے قرآن مجید کے نص قطعی سے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اب اس کے زمن میں دو باتیں نوٹ کر دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں وہ دور بھی آیا فیزیکل ایسالٹ جسے آپ کہتے ہیں آپ پر جسمانی طور پر بھی حملہ ہوا ہے مختلف اس کے بواقع ہیں پتھراو ہوا ہے یومِ طائف کو یا ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کی گردنِ مبارک کے اندر چادر کا پھندہ ڈال کر کھینچا ہے کہ آپ کی آنکھیں اُبل پڑی ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے تھے یا ایک مرتبہ اس کے کہنے پر اقمہ ابن ابی معیت نے لاکر اوٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لاکر حضور کی گردن پر رکھ دی ہے جبکہ آپ سجدے میں تھے تو یہ سارے کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی جو فیزیکل پرسیکیوشن ہے جسمانی تشدد وہ سن چار میں شروع ہوا ہے پہلے تین سالوں میں کسی پر کوئی تشدد ثابت نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ اتنا نہیں تھا کہ نمائع ہو اس کا ذکر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہوا بھی کم ہے اس لیے کہ آپ خاندان بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے اور پھر جو اس وقت کے اس گھرانے کے جو سربراہ تھے ابو طالب ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی پروٹیکشن آپ کو حاصل تھی لہذا شاد ایسے واقعات ہوئے ہیں یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے گئے وہ آپ کی اپنی چچی جو ہے اولے جوویل کرتی تھی یا ابو لہب ہے جو لانتان کر دیتا تھا اور سخت الفاظ استعمال کر لیتا تھا لیکن یہ کہ باقی دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کی جرت نہیں تھی تو تین سال پہلے جو ہے ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی استہزا ہوا اور وہ استہزا بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا آپ کے جانساروں پر تو پھر انہوں نے تشدد کے پہاڑ اس وقت توڑے ہیں جبکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری یہ جو زبانی کرو سیڑ جو ہمارا تھا زبانی طور پر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے اور یہ دعوت پھیل رہی ہے ہمارے نوجوان اور ہمارے غلام جو ہیں وہ بھی ان کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں ایمان دارہ ہیں ان پر تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بارود گھر جو ہے ہمارا اس تک چنگاری پہنچا چاہتی تب پھر انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ فیزیکل پرسیکوشن شروع کیا اس سے پہلے وربل پرسیکوشن آپ اسے کہیں گے چنانچہ اسی کا ذکر سورہ مزمل میں فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ وَحْجُرًا جَمِيلًا ابھی جو بھی کچھ ہے وہ قول کی حد تک ہے زبان سے اور اس میں بھی مجھے ایک تدریج نظر آئی ہے سب سے پہلے جو بات کہی گئے وہ یہی کہ جنون کا عرضہ لائق ہو گیا پھر کہیں آگے چل کر شاعر ساہر پھر اس سے بھی نیچے گر کے مسخور پھر اس سے بھی آگے جا کر بہت سخت لفظ قذاب کا بھی استعمال کیا یہ شدید ترین لفظ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بدمخت شخص ہوگا ابو جہل نے وہ جرت نہیں کی کسی نے کی ہے بارحال ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے غیر نمائن لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ سب سے ہلکا لفظ اصل میں نوٹ کیجئے جو بات میں بتانے چاہ رہا ہوں وہ مجنون ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مجنون کے دو معنی ہیں ایک تو دماغی عدم توازن جس سے ہم جنون کا عرضہ کہتے ہیں دوسرے آسیب آ جانا جن آ جانا جن جسے آپ کہتے ہیں وہ جیم نون نون مادہ ہے اس کا اور اس سے مفہول بنے گا مجنون تو مجنون وہ شخصے جو آسیب زدہ ہے یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اختیاری نہیں ہیں کسی پر آسیب آ گیا آ گیا اچھے بھلے چنگے آدمی پر آ گیا اس کی کوئی نیت خراب نہیں اس کا کوئی ارادہ غلط نہیں کسی کو اچھے بھلے آدمی کو جیسے کوئی جسمانی مرض لاحق ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی دماغی عرضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے لہذا اس میں یوں سمجھئے کہ جتنی باتیں وربل پرسیکیوشن کے زمن میں بھی حضور کے بارے میں کہی گئی یقیناً استہزان بھی وہ انداز جو سورہ حجر میں ہے وہ استہزا کا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے بات ایک یوں سمجھئے کہ فوری سا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے بھلے تھے نہ معلوم کیا ہوا ہے کاروبار کرتے تھے کچھ عرصے سے یہ کچھ تنہائی پسند تو ہو گئے تھے یہ تو ہم دیکھ رہے تھے یہ غارِ حرابے جا کر بیٹھنے لگے تھے کئی کئی دن وہاں رہتے تھے نہ معلوم کیا ہوا ہے یا تو کوئی جن آگیا اسحیب ہے جو انہیں نظر آیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے جبریل ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدروح ہو کوئی جن ہو آپ ذرا میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود کو اپنے آپ کو بھی اس وقت کے حالات میں ذرا رکھ کر سوچئے تو یہ سارے احتمالات ہیں کہ جو ہم میں سے کسی شخص کے سامنے بھی آ سکتے اور اسی زمن میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے شاید شاید کو خوشکی چڑ گئی ہے یا علیدہ بیٹھ کر اور کوئی بہت لمبے لمبے روزے رکھ رہے تھے یا کوئی گراثمے کر رہے تھے یہ وہ بات ہے کہ جو ہمدردی کے انداز میں میں کہی جا سکتی ہے اس لیے کہ عطمہ ابن ربیعہ کی روایت نے کہای ہے اور میں اس روایت کے الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ استہزان نہیں کہا چونکہ وہ بہرحال قریش کے مدرگوں میں سے تھا انہیں اگر کہا بھتیجے اگر واقعی تمہیں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے کوئی بدروح جو ہے وہ ہو گئی ہے تو مجھے بتاؤ میری بڑی دوستیاں ہیں کاہل لوگوں سے عاملین سے عامل لوگ جو ہیں میں تمہارا علاج کرا دوں گا یہ انداز جو ہے اس میں مجھے استہزان یا تمسکر کی بات نظر نہیں آتی بلکہ یہ کہ واقعیتاً ہو سکتا ہے کہ یہ خیال اسے لاحق ہوا ہو البتہ یہ کہ اسی کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی مالی خولیاں ہو گیا تھا معلوم ہوتا ہے جو حضور کو نہیں مانتے وہ وحی کو تسلیم نہیں کرتے اپیلیپٹک فٹس کہا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے برگی کا کچھ دورہ ہوتا تھا اس کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی اور چونکہ جو روایات آئی ہیں وحی کی اس میں وہ کیفیات موجود ہیں کہ شدید سردی کا بہت سب ہوتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا پسینے پسینے ہو جاتے تھے شدید بوجھ کا دباؤ کا احساس آپ کو ہوتا تھا تو یہ کیفیات جو ہیں یعنی فیزیکل بھی کچھ فنومنہ ہیں کہ جو اس وحی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ظاہر ہو رہے تھے تو یہ جو کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مالی خولیا ہو گیا ہے یا obsession کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے fixation کوئی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بس اٹک گئی ہے اور اب اسی کی hallucinations ہو رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ سن رہے ہیں جیسے کان بجتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے تجھے کان بجتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے لیکن انہیں سنائی دے رہا ہے اور tinnitus ہمارے ہاں ایک مرض ہے جس میں کان واقعی بجنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ physical اور نفسیاتی آوارش یہ چونکہ دنیا میں پہلے بھی رہے آج بھی اسی انداز میں بات کہی جاتی ہے تمسخور کے انداز میں بھی لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمسخور سے علیدہ رہتے ہوئے بھی ایک اشکال یا ایک کوئی ہمدردی کے انداز میں بھی یہ بات کہی گئی ہو تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا وہ پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ جو میں نے ترطیب آپ کے سامنے رکھی ہے کہ physical persecution جو ہے جسمانی تشدد وہ تو سن چار کے بعد شروع ہوا یا سن چار میں کہیے کے شروع ہوا ہے سن تین کے بعد اس میں ایک لفظ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بھی جو حالات ہیں ان میں آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں کہ کسی بھی نئی دعوت کے دائی کو اگر اس طرح کے الفاظ سے اور اس طرح کے استہزا اور تمسخور سے اس کو بدل کر دیا جائے تو یہ اس دعوت کو روکنے کا سب سے آسان مسخہ ہے آپ جسے کہیں گے جو شخص کسی دعوت کو سمجھتا ہے کہ یہ evil ہے نبدی evil اندی بڑ اس کو ارتدا ہی میں ختم کر دو تو اس کا ذریعہ سب سے سہل کیا ہے جو دائی ہے جو لے کر کھڑا ہوا ہے اس کی character assassination ہو اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے اس قوت ارادی کے کچلنے کا خاص طور پر ذکر جو ہے سورہ نوم کے آخر میں آئے گا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَفْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُوبِ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ تو یہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اوروں سے کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ سارا جو ہے یہ درخ تو اس جڑ پر کھڑا ہے جڑ کٹ جائے گی تو درخ گر جائے گا درخ سوک جائے گا کھڑا بھی رہے گا تو سوک جائے گا تو کسی بھی دعوت اور تحریک کے خلاف سب سے پہلا معقول حملہ یہی ہوتا ہے معقول بھی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو اس کا دائی ہے اس کی قوت ارادی کو کچھل دیا ہے اسے بدل کر دیا جائے اس کی عظیمت ختم کر دی جائے استہزا اور تمسکر مجید سے کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دیا جائے اسی کو قرآن مجید میں وہ سورہ صف میں جو آیت آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھوکوں سے بجھا دیں یوریدون علی یتفع نور اللہ بے افواہن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو مو کی پھوکوں سے بجھا دینا یا چٹکیوں میں اڑا دینا تمسکر میں یہ ہے سب سے پہلا حملہ کے جو ہوتا ہے اور یہی معقول بھی ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بل پر یہ دعوت اور تحریک ہے اگر اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے اس سے ڈی موریلائز کر دیا جائے اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو کہ لوگ بھی اس کی طرح متوجہ نہ ہو تو گویا کہ اس دعوت کے راہ کی سب سے مؤثر رکاوٹ یہی بنتی ہے البتہ جب اس مرحلے سے کوئی دعوت گزر جائے کوئی دائی جھیل جائے اس کی عظیمت جو ہے قائم رہے برقرار رہے وہ کھڑا رہے استقامت کا اس سے ظہور ہو رہا ہو اور اب وہ دعوت جو ہے کہیں پھیل رہی ہو تو پھر فیزیکل پرسیکیوشن کہ اب راستہ روکو ان کا انہیں مارو انہیں ذرا بھوکا رکھو انہیں فاقے جو ہیں وہ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دو آج کل تو وہ جیلوں کا معاملہ ہوگا اس کو جیلیں نہیں تھی گھروں ہی کے اندر بڑی بڑی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کو ڈال دیا گیا یا جیسے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور ڈھوہ دے دیا دم بھٹ رہا ہے جان نکلنے کے لئے پر آ گئی یا حضرت موسیٰ بن عمیر کو ملکل مادر ذات پر آنا کر کے گھر سے نکال دیا ہے یا حضرت ساد بن ابی وقیاس کو وہ منٹل ٹورچر دیا جا رہا ہے کہ ماں نے مرن برت رکھ لیا ہے یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دائی کی قوت ارادی کو کچھلا جا سکے اس کی عظیمت کو ختم کیا جا سکے چٹکیوں میں اڑا کر بدل کیا جا سکے تو یہ سب سے پہلا سب سے آسان ہر بات لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو واقعیتاً اس نیت سے نہیں بلکہ ازراہِ ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو ازراہِ ہمدردی نہ صحیح تو ایسے ہی ایک پاسنگ ریمارٹ کے طور پر معلوم ہوتا ہے کوئی دباہ خراب ہو گیا کوئی خوشکی چڑھ گئی ہے کوئی توازن درست نہیں رہا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ تینوں احتمالات سامنے رکھیے اور جو پہلا احتمال ہے اس کی بھی جو اصل اہمیت ہے وہ سامنے رکھیے کہ یہی در حقیقت مؤثر ترین حربہ ہوتا ہے کسی دعوت کو بلکل آغاز ہی میں ختم کر دے لیکن اس پر اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جوئی ہو رہی ہے مانتا بنعمت رب بکا بمجنون اب اس میں خطاب حضور سے ہے اور حضور بھی یقیناً مخاتب ہے بعض ادرات نے اس کی نفی کی ہے اس دلیل کے تحت کہ حضور کو تو اپنے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مجنون ہوں تو کہنے کیا ضرورت ہوئی لہذا اصل میں تو یہاں خطاب جو ہے معاندین سے ہے جو کہہ رہے تھے ان سے لیکن یہ کہ ان سے برائے راج خطاب کیے بغیر خطاب بظاہر حضور سے ہے اصلاً ان سے ہے میرے نظیق حضور سے بھی ہے یقیناً دوسری بات بھی صحیح ہے کہ یہ بات انہیں بھی سنائی جا رہی ہے کہ عقل کے نافل لو ہوش کے نافل لو سوچو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو تمہارا علم تمہارا فہم یہ کیا اس بات کو باور کرنے کے لئے تیار ہے یقیناً یہ چیز موجود ہے لیکن دل جوئی حضور کی جو ہے مانتا بے نعمت ربکا بے مجنون گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ کہیں اے نبی آپ کیوں ولول ہو رہے ہیں کیوں غمگین ہیں جیسے کہ سورہ انام میں ایک بڑی پیاری بات آئی تھی کہ اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّذُ عَالَمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ عَجْحَدُونَ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے کسی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے ابو جہل بھی جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ کو تو آپ دلگیر کیوں ہوتے ہیں آپ کو صدمہ کہا ہے کہا یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں غصہ آئے تو ہمیں آئے صدمہ ہو تو ہمیں ہو اب یہ بھی ایک دل جوئی کا انداز ہے کہ انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا وہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے لہذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہرحال نبی بھی بشر ہوتا ہے اس کے احساسات جو ہیں بشری احساسات جو ہیں اس سے بالکل جدا یا نہیں ہوتے یا ان سے وہ خالی نہیں ہوتا رنج اور صدمہ اسے بھی ہوتا ہے خوشی اسے بھی ہوتی ہے تکلیف اسے بھی پہنچتی ہے تکلیف جیسے کہ کسی جسمانی چوٹ سے تکلیف کسی کو پہنچے گی ایسے نبی کو بھی پہنچتی ہے جیسے کسی کے جسم پر تلوار کا وار ہوگا خون کا فوارہ چھوٹے گا ایسے ہی نبی کے جسم سے بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے جب تلوار کا وار ہوا ہے آپ کے چہرہ مبارک پر دنزانے مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اسی طریقے سے صدمہ جب آپ کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے العالم نظہ میں دیکھا ہے آپ کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے لوگ حیران بھی ہوئے آپ اور آپ کے آنکھ میں آنس حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھتی ہے وہ رحمت ہے جس میں یہ رقتت قلبی نہیں ہو تو پھر انسان نہ ہوا اس کے دل میں تو اس کے سینے میں تو پتھر کا ٹپڑا ہوا البتہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہی کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پر جو تیرا فیصلہ ہے اس پر راضی ہے کوئی شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر نہ آئے البتہ جذبات کے اندر جو بھی انسانی عواطف و میلانات ہیں جذبات ہیں وہ ہوں گے تو ما وراؤ البشر یا ما فوق البشر کا نقشہ قرآن مجید نے نہیں دیا ہے انبیاء و رسول کا بلکہ عواطف و میلانات احساسات و جذبات یہ بھی ان کے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ملول اور غمگین ہونے کا معاملہ اور انہیں بھی ضرورت پیش آئی ہے جیسے کہ زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی تھی حمد بڑھائی تھی پہلی وحی کے بعد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں لہٰ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اسی طریقے سے یا اللہ دن جو ہی فرما رہے نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت رب کا بمجنون آپ اپنے رب کے فصل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے آپ ملول اور غمگین کیوں ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ باور کرے گا کہ آپ مجنون ہیں یہ تو کسی نے کہہ دیا اب کہنے والے کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی کہہ دیا ہے اس نے اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو اس کا صدمہ ہے لیکن آپ سوچئے کہ یہ بات آپ کے لئے کوئی بھی کوئی شخص جو ہے صاحب شعور وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا مانت بنعمت رب کا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْلُونَ یہی دلجوئی کا اب دوسرا پہل ہوئی ہے کہ جتنی بھی کوفت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی وہ عظیم مشن جو آپ کے حوالے اب کیا جا رہا ہے جتنی کوفت بھی برداشت کرنی پڑے گی چاہے وہ ذہنی کوفت ہو نفسیاتی عذیت ہو جسمانی تکلیف ہو ان سب کا بہت بڑا عجر و ثواب آپ کو ملے گی آپ کے لئے ہے لکا یہ لکا جو ہے لام تملیق کے لئے بھی آتا ہے لام استحقاق کے لئے بھی آتا ہے گویا کہ قطعی ہے آپ کے لئے عجر ممنون بہت بڑا عجر اور وہ عجر جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو یہی پھر بعد میں سورة الدہا میں آیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْغُولَةُ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر بلند سے بلند تر مقامات جو ہیں ان کا حامل ہوگا اِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یقیناً آپ کا ہے عجر آپ کا بدلہ آپ کے لئے ہے جو جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا غیر ممنون کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے جس پر احسان نہ دھرا جائے منہ یمنوں کے معنی احسان دھرنا بھی ہے یمنون علیکہ نسلمون قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّا إِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ منہ داکم لِلْإِمَان تو یہ کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احسان بھی نہیں دھرا جائے گا وہ عجر آپ کو ملنے والا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اب یہ جو ہے یہ بھی دل جوئی کا اس میں پہلو وہ بھی موجود ہے لیکن اصل شئر پھر دلیل کے درجے میں جس میں روح سخون اب ان معاندین یا منکرین کی طرف پھر رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو آنکھوں کے اندھے ہو جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے یا یہ کہ کوئی جنون کا عرضہ کوئی خلل دماغی کا عرضہ ذہنی عدمِ تماظن کی کوئی شکایت ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو ان کی صیرت کو دیکھو کتنی عظیم صیرت کے مالک کتنے عالی کردار کے پرفائز کتنا ان کا خلقِ عظیم ہے اور پھر اس میں بھی لفظِ علا آیا ہے علا آتا تمکن کے لئے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت کسی مرے سے مرے آدمی سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے کہیں جذبات میں کوئی شخص جو ہے ویسے پست کردار کا ہو کسی وقت کوئی اچھے جذبات جو ہے ان کے اندر کوئی ابھار پیدا ہوا کوئی انگیخت ہوئی اور کوئی اچھا کام بھی کر گئے لیکن ایک وہ ہے جس پر تمکن ہو چکا وہ کیفیت کہ تمام بلند اخلاقِ عالیہ ان پر آپ متمکن ہیں آپ کو تمکن ہو چکا ہے اس لیے کہ آپ کی پوری سیرت و کردار لوگوں کے سامنے تھی اصادق الامین انہوں نے ہی خطاب دیا تھا لوگ آنکھوں کا تارہ سمجھتے تھے جب تک کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے آغاز وحی نہیں ہوا جا صادق جا الامین وہ آئے سچے انسان وہ آ رہے ہیں امانت دار امین انسان اب یہ جن کا چرچہ تھا انکا لعلاء خلق عظیم اس میں گویا کہ ان کے سامنے وہ پوری تصویر لائی جا رہی کس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں ذرا سوچو کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس میں خلق عظیم کی جو تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے امام مسلم بھی لائے اس روایت کو امام احمد بھی لائے ہیں اور بھی بہت سے کتابوں میں صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے باقی تقریباً تمام خطبِ عہدیث میں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا لَسْتُمْ تَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ کیا آپ لوگ مجھ سے سیرت پوچھتے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں کہ میں سیرت بیان کروں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں اب وہ حیران ہو کر انہوں نے کہا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو سیرت کا تو پھر جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہانا خلقہ القرآن ان کی سیرت تو قرآن ہے قرآن ہی مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں تفصیل آئی ہے پھر کبھی دوبارہ بھی پوچھا گیا ہے تو پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ نے پڑھئی ہے یہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشرون واللذینہم عن اللغم موردون واللذینہم لزکاة فائدون واللذینہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم و اوما ملکت ایمانہم فینہم غیر ملونین فمن ابتغا وراء ذالک فودائقہم العدون واللذینہم لی اماناتہم وعدہم راعون یہ ہے سیرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم واللذینہم علیہ صلواتہم یحافظون محافظت سلات کا یہ عالم کہ جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضور ہمارے ماں بین بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی جیسے ہمارے ہاں کے کچھ مذہبی لوگوں میں کچھ بڑا ہی کچھ خوشکی سی اور تقشف سا پیدا ہو جاتا ہے وہ رنگ آئیلی زندگی کا نہیں تھا بڑی محبت بھری زندگی تھی آئیلی زندگی حضور کی بھرپور آئیلی زندگی جسے آپ کہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی آزان کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ حیصل میں کہ توازن اس توازن کا یہی معاملہ جو ہے سب سے مشکل ہے یا اس خلق عظیم کے بارے میں سب سے بڑی گواہی حضرت عائنس ابن مالک کی ہے رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس تک حضور کی خدمت میں میں رہا ہوں خادمِ ذاتی کے اعتبار سے خادمِ خاص کے اعتبار سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا دونوں میں سے کوئی بات پورے دس برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں ملکی کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا تو خود پہلے اس کام کو شروع کر دیتے بجائے اس کے زبان سے کہیں تو یہ بہرعال اب اس میں تو زیادہ مفتگو کا موقع نہیں ہے یہ مضمون تو ہمارا جانا پہچانا ہے اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَصِيمٍ فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُونَ بَأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ تو انقریم اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں چاہے وہ تنزن ہے استہزان ہے ہمدردی کے انداز میں ہے ایسے ہی چلتا ہوا ایک فقرہ ہے ایسے ہی پاسنگ ریمارک ہے جو بھی کچھ ہے یہ سب بھی دیکھ لیں گے اور سین یہاں آیا ہے انقریب کو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے چند ہی سال کی بات تو ہے نہ پتہ چل جائے گا جیسے کہ قرآن مجید میں تو دیکھ لوگے اور جان لوگے اسی طریقے سے فَسَتُبْسِرُوا وَيُبْسِرُوا انقریب حالات اور واقعات سامنے آ جائیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونِ کہ آپ میں سے یا تم لوگوں میں سے کون تھا کہ جو مفتون ہوا مفتون ایک تو مجنون کے معنی میں فتنے میں پڑ گیا بچل گیا جسے دماغی آرزہ لاحق ہو جاتا ہے وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر پاتا وہ بچلا ہوا آدمی بہکا ہوا آدمی کھویا ہوا گمشدہ سا آدمی تو مجنون کے معنی میں مفتون ہے یا یہ کہ ایک رائی ہے بعض ناوی حضرات کی کہ عربی زبان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب ہے کہ مفرول کی شکل میں مصدر آتا ہے تو بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونِ بِعَيِّكُمُ الْجُنُونِ کہ تم میں سے کس کو جنون کا آرزہ لاحق ہوا تھا کس کی عقل ماری گئی تھی کس پر کوئی بدروکہ سایا ہوا تھا یہ انقری کھل جائے گا یہ تھوڑے دن کی بات ہے یہ کوئی دن کی بات ہے بردے ہوشمند وہ علامہ اقبال کا وہ شیر جو ہے وہ اس کے بعد کا دوسرا مصرہ ان کا تو اور ہے لیکن اسلوب وہی کوئی دن کی بات ہے انقریب یہ پردے اٹھ جائیں گے سب لوگ بچشم سر دیکھ لیں گے ابھی تو بچشم عقل دیکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ سوچو عقل سے کام دو کیا تمہارا فہم تمہارا علمی سرمایہ تمہاری حکمت تمہاری سمجھ گواہی دیتی ہے کہ یہ مجنون ہیں کیا ان کا خلوق عظیم کسی مجنون شخص کی شخصیت کے ساتھ کوئی مناسبت کسی درجہ میں رکھتا ہے اور پھر یہ کہ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے ایک واقعات ہی انداز میں کہ اگر اب تم چشم عقل سے اور چشم قلب سے دیکھنے کو تیار نہیں تو چشم سر سے بھی دیکھ لوگے کوئی دن کی بات ہے حقیقت مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی آیاں ہو جائے گی فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ تو یہ دونوں جو ہے اس میں جو اصحاب نحب ہیں انہوں نے کہا ہے اگر تو اس کو مجنون کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہاں با زائدہ ہے اس لیے کہ بے ایئے کم جو ہے پھر با یہاں اس کو زائد صلح مانا جائے گا اور ورنہ یہ ہے کہ جنون کے معنی میں لیا جائے مصدر کے معنی میں تو گویا کہ بے ایئے کم خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے کہ جنون کس کو لاحق ہوا تھا تم میں سے کس کے ساتھ تھا یہ جنون کی کیفیت کا معاملہ تو یہ انقریب یہ بات کھل جائے گی تم چشم سر سے دیکھ لوگے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً اے نبی آپ کا رب خوب واقف ہے خوب جانتا ہے کہ کون بچل گیا ہے اس کی راہ سے کون بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے کون صراطِ مستقیم سے دور جا پڑا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پر ہیں صحیح رخ پر ہیں یہ گویا کہ ان سات آیات کا یوں سمجھئے کہ کنکلونگ ریمارک ہے کہ جیسے کہ وہ حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ کے علم میں تو اب بھی ہے پھر دل جوئی کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تو اپنے رب سے ہے یعنی یہ کہ جس کو سورہ متضمل میں زیادہ واضح کر کے سامنے لائے جائے گا کہ نبی وَتَبَتَّ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ آپ سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیے میں نے گاہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو یہ کہ ابھی وہ ترتیب مصرف میں بھی سورہ متضمل بعد میں آئے گی اور میرے نزدیک سورہ متضمل کی جو آیات ابتدائی ہیں وہ ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہیں اس لیے میں نے کہا اس کے بعد وہ بات جو ہے کھول کر سامنے لے آئی جائے گی کوئی کیا کہتا ہے کوئی بھلا کہے برا کہے سرے سے اس کا کوئی تاثر آپ نہ لیجئے کوئی کیا کہتا ہے اس کا کوئی آپ کو اثر قبول نہیں کرنا چاہیے آپ کا رب جانتا ہے آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس کے برگوزیدہ بندے ہیں آپ کا رب واقف ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے آپ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے اور آپ کو مجتبا کیا ہے آپ کو اس عظیم مشن کے لیے چنا گیا ہے آپ کا رب جانتا ہے جب آپ کا رب جانتا ہے تو آپ کے لئے تو کافی ہے جیسے کہ وہ ایک شعر ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے تو ساری دنیا بھی آپ کو مجنون کہے باز اللہ تو بھی آپ کو مجنون نہیں ہو جائیں گے اور اللہ جانتا ہے اور آپ کا سارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے یہ جو ذہنی اور قلبی ایک رشتہ استوار کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ حساب صاف ہو اپنا اپنے رب کے ساتھ دل گواہی دے خلوص و اخلاص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کسی شئے کا کوئی اثر جو ہے قبول انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہی گویا کہ اس کے لئے ایک عملی سبیل ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے عن الخلق کوئی کیا کہتا ہے کوئی میری کوشش کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے میں نے بعد مواقع پر ذکر کیا ہے کہ ہندو فلاسفی میں بعض چیزیں جو حکمت کی وہاں ہیں تو ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ حکمت کی بات جہاں ملے لے لو تو انسانی شخصیتوں کے تین کیٹیگریز جو ہے قرار دی گئی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کے ساتھ مناسبت لگتے ہیں تو وہ جنان مارگ ہے وہ معرفت حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے وہ اپنے خالق اور رب تک رسائی حاصل کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جن میں بھگتی مارگ کہلاتا ہے وہ دیووشن عبادت یہ عبادت کے ذریعے سے خوب نوافل پڑھیں اور خوب اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں اب میں ان کی بات کو یہاں اپلائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مزاج ہوں گے مختلف اس لئے تو کہا گیا جنت کے آٹھ دروازے مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلائے جائے گا ہاں حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ان کی ایسے جامع شخصیت تھی جیسے جامع ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ایک عقس کامل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ کی شخصیت کہ حضرت ابو بکر نے جب پوچھا حضور نے فرمایا کہ آٹھ دروازے ہوگے اور ایک خاص دروازہ باب الرعیان شادابی اور سرسبدی کا دروازہ اس سے خاص طور پر ان کو پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے سے بڑی مناسبت رکھتے تھے یعنی نفلی روزے رکھتے تھے قسمت کے ساتھ تو حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ حضور کو ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جنہیں سب دروازوں سے بنایا جائے تو اب آپ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں اور تم انہی میں سے ہو تو اب ایسے بھی ہیں جامع شخصیات لیکن یہ کہ عام طور پر لوگوں کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی ایک روخ ہے کسی کا دوسرا روخ ہے تو تیسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا کی ادب ناسبت عمل سے ہوتی ہے بھاگ دوڑ اب حضرت عمر کا مزاج جو ہے وہ اس شخصیت کا تھا یہی وجہ چھ سال لگ گئے سجدگی سے سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی مزاج حضرت حمزہ کا تھا چلیئے عمر کا تو کوئی فاصلہ تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا کیا فاصلہ تھا سگے چچا دودھ شریک بھائی خالہ ذات بھائی ساتھ کے کھیلے ہم جولی اچھے برس انہیں بھی لگ گئے توجہ نہیں ہوتی مزاج کا وہ روح ہی نہیں وہ ہے سیر شکار لڑائی دنگا ادھر اس سے کشتی لڑتا ادھر اس کو کندہ مار یہ ایک ہے یہ کنداز ہے تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کرمہ مارگ عمل کے راستے سے آگے بڑھو لیکن اس کرمہ مارگ کی ایک شرط ہے کہ آدمی بالکل ڈیٹیش کر لے اپنے آپ کو نتیجے سے کوئی دلچسپی اسے نہ ہو وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے کامیابی ہوتی ہے تو اسے خوشی نہ ہو ناکامی ہوتی ہے تو رنج نہ ہو اب یہ تو بڑا مشکل ہے ایک تو آخری بات کہی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے کنٹراسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے یہ تو بربنائے طبع بشری لیکن یہ کہ زیادہ اس سے آدمی متاثر نہ ہو کہ ذرا سی کامیابی ہو گئی پھولے نہیں سمارے اور ذرا سی کل ناکامی ہو گئی تو کمرِ حمد ٹوٹ کے رہ گئی ہے مایوسی ہو گئی بدلی ہو گئی ہم پر تو یہ دونوں کے فیات آتی ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کا بزاج وہ ہے ان کے لیے ان کے فلسفے میں شرطیں لازم مجھے اسی کی جھلک یہاں نظر آتی ہے کہ ذہنن قلبن سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو کیوں کیا کہتا ہے کسی نے کیا کہہ دیا ہے اس کا اثر نہ ہو اور کوئی نتیجہ خیز ہماری محنت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کوئی بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے اس سے بھی لا تعلق رہے آدمی حتی الامکان صرف اپنے فرض کو سامنے رکھے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرے اور اپنا تعلق اپنا معاملہ ایک خالص یوں سمجھئے کہ ایک خالص نجی سطح پر most private ایک relationship مندے اور رب کا رہے قلبی رشتہ بس یہ ہے کہ جو اس راہ پر آگے چلنے میں گویا کہ اس میں ایک ہدایت کا رنگ ہے چاہے ایک جملہ خبریہ ہے تیرا رب خون جانتا ہے ان کو بھی کہ جو بھٹک گئے اور ان کو بھی کہ جو صحیح راہ پر ہیں ہدایت کی آفتا ہے جملہ خبریہ ہے لیکن یہ کہ اس میں اصل ایک ہدایت ہے ایک رہنمائی ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے رب راضی ہو باقی پوری دنیا ساری اگر ناراض ہو جائے تو کیا پرواہ ہے اسی کی ایک جھلک ہے جو میدانِ ہنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رجز پڑھا ہے کہ یہ بارہ ہزار کا لشکر میرے ساتھ کھڑا رہتا تب بھی میں نبی ہوں اور کوئی ایک نہ میرے ساتھ رہ تب بھی میں نبی ہوں لوگوں کا میرا ساتھ دینا نہ دینا اس پر میری نبوت کا دارو بدار نہیں ہے کہ بھگدر مچ گئی تھی اور تین چار سو صرف رہ گئے تھے ساتھی صحابہ باقی سب جو ہیں ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے تو میرے نزدیک اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ وَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اس میں یہ رہنمائی مصبر ہیں تو جیسا میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی اولین بات ہوئی ہے کہ یہی ساتھ آیات اگرچہ اس کے بعد کی آیات میں بھی اگرچہ قوافی وہی چل رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنَ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُتْعِي الْمُكَذِّبِينَ وہی قوافی چل رہے ہیں لیکن میرے نزدیک جو دوسری وحی ہے وہ انہی ساتھ آیات پر مشتمل ہیں اس کے بعد کے کچھ عرصے کے بعد جبکہ وہ کشمک شدید ہوئی پھر اس میں مداہنت کا ایک معاملہ آیا پھر اس کے لیے جو ہدایات ہیں اور پھر خاص طور پر ولید بن مغیرہ یا اس کردار کے لوگوں پر جو اللہ کا غضب بڑکا ہے ان آیات کے اندر جیسی اس کے لیے اس کے کردار کا جو نقشہ جو ہے گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے ایک شخص کو کہ یہ ہے اس کا اصل کردار اس لیے کہ جو بھی مداہنت والا انداز اختیار کرتا ہے بڑی چکنی چپنی باتیں کرتا ہے وہ بڑی مسالحت آمیز بات بڑی ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ گویا کہ آپ کا وہ خیرخواہ ہے آپ کی مسلحتیں بھی پیش نظر ہیں تو یہ جو دامِ ہمرنگِ زمین ہے اس سے بچانے کے لیے اور خبردار کرنے کی ضروری ہے کہ ان کو گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا جائے کہ اصل کردار یہ ہے تو میرے نظریک وہ جو ہے فَلَا تُتْعِلْ مُقَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہاں سے پھر یہ بات کے دور میں نازل شدہ آیات ہیں جو یہاں شابل کر دی گئی ہیں جیسا کہ ان تمام صورتوں کا چار صورتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے آج ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِ الْحَكِيمِ